غور کر رہے ہو لہٰذا ہم انتظامیہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ واقعہ پیش آیا ہے ہم کہتے ہیں ان خنزیروں کو لگام دو ہم امن چاہتے ہیں عمران خان کے ظلفی بخاری اپنے کتوں کو لگام دو صحابہ پر بھوکنا نہیں ہزار عمران خان ابو بکر صدیق کے نالین پاک پر قربان کیونکہ اس کے عقیدے کی بات دوسری ہے تیری تو ہم بات بھی نہیں کرتے ظلفی توجہ ہے سنیوں پھر تمہیں اٹھنا پڑے گا کراچی میں اگر تمہیں آواز دی جائے گی تو نکلو گے اپنے حق کے لیے امن کے لیے اخلاق کے ساتھ اور بارہ کو آپ نے مفتی آزم اور دیگر مشایخ کی قیادت میں بتا دی ہے گملہ بھی نہیں ٹھوٹا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سڑکوں پر نکلنا ہمارا شوق نہیں شوق نہیں لیکن اس دجال میں جو نیو کراچی کے اندر صدیق اکبر کی توہین کی ہے ایف آئی آر اس کی کٹ گئی ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اداروں میں بیٹھ کر شیعہ علماء جو بار بار یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ حرامی پچے کہاں سے نکال کر لے آتے ہو جو صحابہ کے لیے بھوکتے ہیں یہ جملے اگر آپ کو زیادہ بھاری لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے عزتِ صحابہ کو سمجھا ہی نہیں ابھی آپ نے عزتِ صحابہ کو سمجھا ہی نہیں ہے آپ نے ابھی عزتِ صحابہ کو سمجھا نہیں ہے اور سن لیجئے خدا اس پاکستان کو امن کی ساتھ سلامت رکھے اور ہم امن کے لیے آخری قربانی تک جانے کے لیے تیار ہیں اداروں کے ساتھ داؤں کے لیے تیار ہیں اپنی زبان بندی اپنے اخلاق کی مکمل زمانت دینے کے لیے تیار ہیں لیکن بات اگر عقیدہ ختم نبوت کی ہو جائے اور عزتِ صحابہ اور اہلِ بیعت کی ہو جائے تو پھر ہم مجبور ہیں لہٰذا ہم آپ ہی سے استعدا کرتے ہیں اس مقدس سٹیج سے کہ سخت قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جائے اور صحابہ اکرام کے لیے افواج کے خلاف ایک بات ہو تو فوراں قانون حرکت میں آتا ہے آنا چاہیے ہم اس کی تائب کرتے ہیں آنا چاہیے اداروں کے خلاف بات ہو بندہ رات رات اٹھا لیا جاتا ہے بلکل اس ملک میں کلبوشن جیسے حرامزادوں کے لیے ملک نہیں بنا یہ پاک سر زمین ہے بلکل ایسے بندوں کو اٹھانا چاہیے جو ملک کے اداروں اور ملک کی ساخت کو چیلنج کریں لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں سننی اور غیر سننی کسی کی تمیز کیے بغیر جو اسلام کے شاعر و مسلمات ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے اس کو اٹھایا جائے اور جتنے ملنہ ان کے تائد میں آئے ان کے خلاف بھی افائی آر کٹی جائے کیا اس کی حمایت کرتے ہیں آپ یہ پور امن مطالبہ ہے کیا اس کی حمایت کرتے ہیں آپ کیا اس کی حمایت کرتے ہیں آپ مجھے قالین بھیجا جی ایران کے قالین ہے میں نے کہا نا نا میرے جوستو میں نے کہا صلاح ہو سکتی ہے چپ ہو سکتی ہے کہ جب صاحب اور اہلِ بیعت کے لئے تازی میں جملے ہوں زبانیں خاموش ہوں یہ ویڈیو کلی وائرل ہوگی یہ انتشار کا باعث ہے افائی آرے جنہوں نے کٹی اللہ ان کو عجر دے جنہوں نے کوششیں کی اللہ ان کو عجر دے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور قانون اداروں کے دربادے کھٹ کھٹائے ہم اس کی تائد کرتے ہیں اور اب اداروں اور قانون سے کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی کئی میٹنگیں اس موضوع پر ہو چکی ہے اس عمل کو موثر بنائے اس اسٹیج سے یہ فقیر زمانت دیتا ہے کہ ایک جملہ ہم سخت نہیں کہیں گے قانون حرکت میں آئے اور جو مقدسات ہیں چاہے افواج پاکستان ہو رینجرز ہو پاکستان کی ایجنسیاں ہو یہ محافظ ہی آئین پاکستان اور رسول اللہ کی عزت اور صحابہ اور اہل بیعت کی عزت کی محافظ ہے ان کی وجہ سے ان کی تعظیم ہے نہ ان کے خلاف کوئی لفظ سنا جائے گا اور جس نظریہ کی یہ چوکی داری کر رہے ہیں نہ ان معاقعوں کے خلاف سنا جائے گا کہ آپ اس کی تائد کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے غوزیہ ہم اہل سنت و جماعت جماعت اہل سنت کے سٹیک پر بیٹھے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے مفتی آدم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں تمام تنظیمات اہل سنت جو بارہ سپتمبر کو ریلی نکالی کہ بتا نہیں دیا کہ سننی کیسا محب وطن ہے دو بجے کا ٹائم تھا دو بجے سے پہلے پرگرام ختم ہوا ایک گملہ بھی ٹوٹا کسی کو گالی دی گئی بولیے کوئی سخت بات کی گئی ہاں احتجاج ہوا اس بات پر ہوا جو ہونا تھا اور لوگوں نے اپنے جذبات کو ریلیز کیے اس کے نکلنے کے بعد کسی علاقے کسی خطے میں کوئی جھگڑا ہوا یہ عوام کا علماء پر اعتماد ہے یہ عوام کا ان جماعت کے مخلصین پر اعتماد ہے جب کہہ دیا کہ خاموشی سے جائیے اور گھروں میں بیٹھئے یہ حصہ ہم ملک کی ترقی میں ڈالنے کے لئے پہلے بھی تیار تھے اب بھی تیار ہے پاکستان ہماری جان ہے اس کا امن ہمارے لئے زمانت ہے خدا اداروں کو اور جو امن کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کو برکت عطا فرمائے لیکن ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خارجی ممالک ہنداستان اور ایران کے ایجنٹ یہاں پر آ کر آئے دن یہ موسقی بجا رہے ہیں ان سے کہا جائے اپنے چکلے کو بغیر بغیر مائک کے چلاو جو تمہارا مطلب کرو لیکن وائرل کر کے پر ملک اندر انتشار پیدا کرنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پر ظلم ہو وہ چیخے بھی نہ اور فریاد بھی نہ کرے تو ہماری فریاد فرقہ داریت کے لیے نہیں فرقہ داریت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے ہے بولو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت میں کوئی شدت پسندی نہیں آئی یہ جو کہہ دیا جا رہا ہے کہ اہل سنت میں شدت پسندی آگی کوئی شدت پسندی نہیں ہے اگر یہ شدت پسندی اہل سنت کے اندر ہوتی تو تین دن پہلے جو کلی پا گیا نہ جانے کراچی میں کیا ہنگامہ ہو جاتا لیکن علماء نے مائٹ پر احتجاج بھی کیا قراردادیں پاس بھی کی اور اداروں کی طرف قانونی جو حکام بالا ان کی طرف اب بھی ہم متوجہ ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم مزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کرتے ہیں گورنر تو جی بس موٹر سیکل چلا ہے اس کو اٹھاؤ یہاں سے اس کی تو ضرورت نہیں ہم کورکمانڈر صاحب کی خدمت میں ارز کرتے ہیں ہم اداروں کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کیونکہ یقین ان اداروں کا یہ احسان ہے کہ لوگ گھروں میں سکون سے سوتے ہیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں ہم آپ کے لئے پسے پس دعا گو ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہماری لائق جو خدمت ہے اہل سنت کل بھی حاضر تھی لیکن ایک قانون جو اسلام آباد میں تیار ہوا تھا اور شیعہ علماء کی زمانت پر تیار ہوا تھا وہ لوگ کہاں پر ہے اگر کوئٹہ کے اندر تھے کہیں پر جناب جو ہے کہ وہ تخریبکاری دہشتگردی ہوئی علماء اہل سنت نے بحث دہشتگردی کس کی مذہبت کی کہ آمن و آمان قائم رکھا جائے کسی کو قتل کرنا کسی کو مارنے کی اجازت نہیں لیکن یہ ہماری مجبوری نہیں یہ ملک سے مخلصانہ ہے کہ پاکستان سب کا ہے سب اس میں رہے دائرے میں ایک ہی گلیوں میں امام بارگائیں بھی ہیں مسجدیں بھی ہیں سنی بھی رہا ہے پڑوس میں شیعہ کا بھی کر رہے ہیں ہم اس شہر میں انتشار نہیں چاہتے یہ جنگلی خنزیر جو یہاں پر آگئے ہیں ان خنزیروں کو نکالیے تاکہ اس گلی کوچوں کے اندر جنگ نہ چلے میرے بتائیے یہ انتہا پسندی کا درس ہے یا سنجیدگی کی بات ہے آخر تک بتائیے اپنی مرضی سے بتائیے آگر بتائیے جو اٹھانا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے سے یہ سنجیدگی کی بات ہے بلکل یہ جو آدھوں نے نہیں اتایا ہے کیا وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ہسو نہیں یہ زمانت کی بات ہے اب بھی تم ہستے ہو تو شاید ہماری زمانوں میں تاثیر نہیں رہی یہ مطالبہ ہمارا سنجیدہ ہے ہاں اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامت رکھے جو آپ تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں یہ پورا شیعہ سٹیج بنے گا میں نے کہا شیعہ سٹیج بننے سے مراد یہ ہے کہ آپ صحابہ کو گلیاں دیں گے اگر یہی ہے تو ہم قانونی اداروں کے دروازے کھٹ کھٹ آئیں گے اور ہم اتجاج کریں گے کیوں کریں گے میں نے کہا اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا پاکستان زندہ با پاکستان یہ ریزلٹ ہے سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیوٹ ہوں عظمت صحابہ کی سوشل میڈیا پر اپنا اخلاقی کردار تعلیمی کردار گالی گلوچ کے بغیر تفرق ہے کہ بازی کسی کو گالی اور لان کرنے کے بغیر لیکن جس نے بکواس کی اس کو میں خنزیر کہنے پر آج بھی قائم ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں اس اسلام آباب میں بھونکنے والے کو بھی خنزیر کہنے پر میں قائم ہوں اور جس نے ابھی سبن صدیق اکبر کے بارے میں ماز اللہ کفر کی بات میں اس کو خنزیر کہتا ہوں اور جو اس کی حامی ہے ان کو بھی خنزیر کہتا ہوں لیکن جو موتدل شیعہ ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ مضبوط مربوط تقاضہ کریں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ معاملات آپے سے باہر جائیں ہم نے نہ کل کل آدم تنظیموں سے تعلق رکھا ہے نہ ہمارا ان سے تعلق ہے لیکن تمہارا یہ رویہ اہل سنت کے نوجوانوں کو منتشر کرے گا اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بدکے نہیں لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا قریدی کردار ادا کریں اور